دوستو ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے میرے پاس ایک بندے کی کال آتی ہے وہ بولتا ہے کہ سر میں سپروائزر بن چکا ہوں اور میری ٹیم میں لگ بگ چودہ سے پندرہ لوگ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی کبھی ہمیں بارہ سو روپے کبھی گیارہ سو روپے کبھی ایک ہزار روپے کبھی ساتھ سو روپے اس طرح سے ہمیں انکم آ رہی ہے تو کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور جیسا کی مجھے میرے سپانسر نے یا پھر میرے کوچ نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ سپروائزر بن جاؤ گے تو آپ کو کم سے کم 20-25 ہزار پر انکم آنے لگے گی تو سر ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میں نے اس وقت اس کو آنسر تو نہیں دیا لیکن اس سے یہ بات ضرور بولی کہ اس طرح کا question اس طرح کی query اکثر میرے پاس آتی رہتی ہے میں دو تین دنوں میں اس کے regarding ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جس سے دھیر سارے لوگوں کی queries ایک ساتھ solve ہو جائیں تو سمجھنے والی بات یہ ہے دوستو کی supervisor level ایک designation ہے ایک وہ designation ہے کہ جہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ almost آپ herbal life کے اس مقام پر آ چکے ہو جہاں پہ company کا سب سے بڑا discount آپ کے لیے available ہو گیا ہے یعنی herbal life میں سب سے بڑا جو discount level لوگوں کو offer ہوتا ہے وہ پورا 50% کا ہوتا ہے اور supervisor بننے کے بعد سے ہمارا discount level 50% کا ہو جاتا ہے تو چلیے یہ آپ کے لیے good news ہے میں آپ کو congratulations بولتا ہوں کہ اگر آپ supervisor level کو qualify کر چکے ہو اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ اس level کو as soon as qualify کریے جس سے maximum discount level آپ کو مل سکے اور maximum benefits آپ کو ملنے start ہو جائیں لیکن دوسری طرف سمجھنے والی بات یہ ہے کہ company ایسا کوئی بھی promise آپ کو نہیں کر رہی ہے کہ supervisor بن جانے کے بعد آپ کی اتنی income ہو ہی جائے گی یا پھر اتنی income آپ کو ہر میں نے ملتی ہی رہے گی اور اگر آپ اس طرح کی کسی غلط فہمی میں اپنے business کو کر رہے ہو تو آپ aware ہو جاؤ اگر آپ کے sponsor نے یا پھر آپ کے coach نے ایسا کسی بھی طرح کے کوئی commitment آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ بھول جائیے کہ اس طرح کا کوئی payment company offer کرتی ہے یہاں پہ بات لوگوں کے team میں شامل ہونے پر ہی based نہیں ہے یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی team سے کتنے لوگ nutrition کے user ہیں یہ بات زیادہ important ہے آپ کی team میں 10 لوگ ہیں 20 لوگ ہیں 50 لوگ ہیں اس سے کوئی matter نہیں کرتا ہے اگر وہ سارے کے سارے nutrition کے user نہیں ہیں کہنے کے لیے ان کی ID بھی بنی ہے وہ آپ کی team میں شامل ہیں کوئی PC ہے کوئی associate ہے کوئی 25% پر ہے کوئی 35% پر ہے کوئی 42% پر ہے کوئی supervisor بھی ہے لیکن اگر وہ nutrition کے user نہیں ہیں nutrition کو purchase نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی income نہیں ہونے والی ہے بس آپ دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتے رہو گے کہ آپ کی team میں 20 لوگ ہیں آپ کی team میں 40 لوگ ہیں آپ کی team میں 50 لوگ ہیں دوسری طرف اگر آپ کی team میں ماتر 5 بندے ہیں 10 بندے ہیں اور وہ regular اپنے nutrition کو use کرتے ہیں regular nutrition کو اپنی ID سے purchase کرتے ہیں خود بھی use کرتے ہیں اپنی family کے لوگوں کو بھی use کراتے ہیں تو وہ 10 لوگ یا پھر وہ 5 لوگ ان 50 لوگوں سے بیٹر ہیں جن کی کہنے کیلئے ID تو آپ کی ڈان لائن میں لگی ہوئی ہے لیکن وہ nutrition کی user نہیں ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو numbers پہ نہیں جانا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری team میں جتنے بھی لوگ connected ہیں وہ really nutrition کے user ہیں یا پھر نہیں اگر آپ اپنی income کو بڑھانا چاہتے ہو تو اس بات پر تو آپ کو زور دینا ہی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ connect ہو لیکن اس سے زیادہ زور آپ کو اس بات پہ دینا ہے کہ وہ regular nutrition کے user بنے رہے ہیں کیونکہ کسی بھی designation پر یہاں کسی بھی تری کی کوئی fix income نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ supervisor بننے کے بعد آپ کی یہاں سے royalty income extra شروع ہو جاتی ہے اور tab team بن جانے پر یعنی get team یا پھر اوپر کی designation ہو جانے پر ہماری income میں ایک اور income add on ہوتی ہے وہ ہے bonus لیکن اس کے لیے different different condition ہے آپ صرف ایک پارٹ پر مجھ جائیے کہ آپ supervisor بن جاؤ گے آپ کو royalty ملنے لگے گی royalty لینے کے لیے بھی different different condition ہے وہ آپ اپنے coach سے اپنے sponsor سے بات کر لیجے گا اور اتنا ہی نہیں get team یا پھر tab team کی category میں آنے کے بعد آپ کو bonus ملنے لگے گا اس کے لیے بھی different different condition ہے اس کے لیے بھی آپ کو اپنے sponsor سے بات کم کے پوری طرح سے clear ہو جانا چاہیے اور supervisor بننے لوگ PCA بنے جا رہے ہیں ڈیر سارے لوگ associate بنے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 20 لوگ میری team میں آگئے اب تو میں دھمان مچا کر کر دوں گا آپ ویٹ کر رہے ہو پورے منتھ کب 10 تاریخ آئے گی کب herbal life کی طرف سے payment ہوگا اب یہ سوچ رہے ہو کہ اس مہینے 10 لوگ آگئے 20 لوگ ہو جائیں گے اس کے پاس 40 ہو جائیں گے اب تو اگر مچا کر رکھ دیں گے اب flip cart amazon پہ جتنی بھی چیزیں add on کر کے رکھی ہیں جتنی چیزیں add to cart کر رکھیں ساری چیزیں ایک ساتھ purchase کر لیں گے اب تو میرے دن بدل لے ہیں لیکن ایسا guys نہیں ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جان اس بات پر دینا ہے کہ لوگ اپنی ID کو بھی اگر ایک بار آپ کے ساتھ connect نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے اگر وہ Nutrition کر بھی Nutrition کے User نہیں بن رہے ہیں تو بھی آپ کوئی Benefit نہیں ہونے والا ہے تو میں ان سارے لوگوں کو اس بات کے لئے clear کرنا چاہوں گا کہ آپ team کے Numbers کو دیکھیں ہی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات پر زیادہ زور دیں کہ ان میں سے ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو like share کریں چینل میں نئے ہے تو subscribe کر لیں ملتا ہوں guys اپنے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کی رئی take care and bye my friends